اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسنٹ کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ کہ فائی ان کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں جوبز آئی تھی ابھی ان کی سلیپ آئی بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سلیپ کے بارے میں سلیپ کے بارے میں بہت سے سوال آتھ ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ان کی سلیپ ڈاؤنلوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے کئی ایسے ہیں کہ سلیپ ڈاؤنلوڈ ہو گئی لیکن آپ پتہ نہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے تو اس کے لیے ویڈیو ہے یہ پوری تو جو دوست فائی میں اپلائی کی ہیں وہ یہ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے اور سمجھ جائے گا کہ اب جو سلیپ ہے وہ کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اس کے بعد کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو جس سے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے ایک ویب سیٹ بنائی ہے جو کہ ہے کراچی جوبز اپ ڈیٹ کے نام سے ہے یہ تو اگر آپ چاہتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ آئے جو بھی نئی جوب ہے آپ کو مل جائے تو یہاں پہ اپنا ایمیل آئیٹس دیکھئے اور سسکرائب پہ کلک کر دیئے تو جیسی کوئی نئی اپ ڈیٹ کوئی نئی جوب ہے گی وہ آپ کو مل جائے گی اچھا یہ جوبز کے حوالے سے میں آپ کو سلیپ بنانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ساتھ ساتھ تو اب ہم اس میں تو اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے نہ میں ہر بات کے لئے نئی ویڈیو بنا سکتا ہوں تو آپ یہاں پہ ایمیل ڈالیں گے یا سسکرائب کریں گے تو آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی پہنچتی رہے گی پلس یہاں پہ دیکھیں سب ہی ریلوے کی جوبز ہیں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بھی کچھ دیر میں آج ہی آپ کو یہاں پہ جو ہے ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ کس طریقے سے کس طرح آپ کا جو بھی ویڈیوز کی دیٹیل ہے پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے فائے کی جوبز کے لئے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہاں دے رہا ہوں اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے آج کی ویڈیو میں جو بھی ڈیٹیلز ہے اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے یا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ان سب کے جوال آپ کو یہاں پہ میرے ویب سائر میں یہاں پہ اس جگہ ملیں گے جیسے آپ ہمارے ویب سائر کو کھولیں گے ڈیٹیلز میں کلک کریں گے فائے کا یہاں پہ لنک بنے گا اور وہاں پہ ڈیٹیلز اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گے تو آپ اس کو چیک کرتے رہیے گا مزید جو بھی نئی جوبز آتی ہیں کیڈگری کے حساب سے یہاں ہے نئی جو بھی جوب آتی ہے وہ آپ کو ہمارے ویب سائر پہ اسی طریقے سے ملتے رہیں گے تو ویب سائر بھی ویزٹ کرتے رہیے دیکھیں یہ جوبز آئی میں ہیں پرانی نئی ساری جوبز یہاں موجود ہیں اور فائے کے لئے آپ اس کو بھائی بھائی ویزٹ کرتا رہیے دیکھیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے میں وہاں پہ اردو میں شیئر کرتا رہوں گا اور آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے رہیں گے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں کہ یہ جو فائے کی جوبز ہے اس کے سلیپ ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پیج فائے جوبز ڈوٹ ایف آئے ڈوٹ جیووی ڈوٹ پی کے یہ آپ لکھیں گے باقی ڈوٹ ایف آئے ڈوٹ جیووی ڈوٹ پی کے دیکھیں یہ پیج کھل جائے گا آپ کے سامنے ہیں اس میں بہت ساری باتیں بتانے والی ہیں تو سب سے پہلے انسٹرکشنز پور اپلکیٹ یعنی کہ جنہوں نے درخواست دی ہے ان کے لئے کیا انسٹرکشنز ہے وہ ہمیں آپ کو بتانا شروع کرتا یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے بالکل ہنیشے سبسکرائب کا اپشن ہے اس کو سبسکرائب پر کلک کیجئے ساتھے بیل آئیکن آئے گا بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی ہے یہ چب بڑھتے دیکھیں سب سے پہلے تو ریٹیلز کی طرف ہے فورگیٹ پاسفورٹ والا اپشن ہے تو وہ خیر اس میں آپ پاسفورٹ کی ضرورتی ہی نہیں ہے اس میں آپ اپنے نائسی نمبر ڈالنگ اور کام ہوگا پھر لکھا ہے کہ جی فیس مارک سینٹائزر ٹرانسپیٹر وارٹر بوتل اس سب چیزیں آپ کو ٹیسٹ والے دن لے کے جانا ہوگا اور جنہوں نے مارکس نہیں لگایا وہاں ہوگئی اپنے ساتھ باقی چیزیں نہیں لے کر آئیں گے ان کے ٹیسٹ سینٹر میں انٹری نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی دو میٹر کے ڈسٹنس رکھنا ہوگا آپ کو ہر ایک آپس میں یعنی کہ جس طرح کے فاصلے پر بیٹھنا ہوگا جی وہ ہے اس کے بعد ہے کہ ٹیسٹ پہلے دن ٹھیک ہے جی اوریجنل این آئی سی اوریجنل ڈگری جو بھی آپ نے سارٹیفیکیٹ بغیرہ ایڈ کی اپنی اس جوز کے حوالے سے وہ ساری چیزیں لے کے آنی ہوں گی ٹھیک ہے جی پھر ایک بار بھی آپ کو بتا دوں کہ اوریجنل این آئی سی اور سب تمام اوریجنل ڈگری اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کی دو یا تین سیٹ فوٹوکاپی بھی لازمی ساتھ لے کے جائیے گا اچھا پرنٹ ایڈمیٹ کارڈ ریگسٹریشن سلیپ ٹھیک ہے جس میں ٹیسٹ ڈیٹ وغیرہ لکھی ہو تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا وہ یہ پرنٹ ہوگا وہ بھی آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے کوئیش کیجئے کہ کلر پرنٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے کسی قسم کا سمارٹ فون ہے سمارٹ واش ہے یا کئی اور ایک جیٹ ہے وہ آپ فائیہ سینٹر میں نہیں لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے موبائل فون بھی آلاؤنی سمارٹ واشیز کبھی یہاں ذکر آ گیا اچھا جی اور جو آپ کا ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹیسٹ جگہ ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں اچھا اس کے بارے لکھا وہ کینڈیٹ جو کہ ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ نہیں آئیں گی کسی وجہ سے ٹائم کی پرابلم ہو گئی یا بارش ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو ان کے لئے پھر نیا طریقہ آئے گا لیکن اگر ڈیوارڈمنٹ چاہے گا تو اگر نہیں تو وہ کینسل کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسا بارش ہو گئی یا حالات کچھ ایسے ہو گئے تو دوسرے نمبر پہ اچھا اس کے بعد ایک اور اہم سوال سب پوچھ رہے ہیں بہت کہ کب آنا ہے دیکھیں اسوبہ آٹھ بجے سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ٹائم فور انٹرنس فیزیکل ٹیسٹ شارپ ایٹ یعنی کہ بہت زیادہ آپ لیڈ ہوئے تو آٹھ اس سے زیادہ لیڈ نہیں ہوا وہ آٹھ بجے سے پہلے وہاں پہنچ جائیے گا ٹھیک ہے جی تو آسوبہ آٹھ بجے پہنچنا ہے جن کے ٹیسٹ کے ڈیٹ آ چکی ہے جنرل انسٹرکشن میں کیا ہے ریسٹرشن سلیپ ٹھیک ہے پاس بلیک سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر اور کانسٹریبل وغیرہ کہ جو وہی فیزیکل ٹیسٹ جو وہ ان کو فیزیکل ٹیسٹ پہ مزید سلیپ پہ انفرمیشن ملے گی کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے اچھا وہ لوگ جنہوں نے اس کے علاوہ کسی اور پوسٹ پہ اپلائی کیا ہے اور جن کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہونے ہیں تو ان کے ٹیسٹ سلیپ پہ نہ لکھا ہوا ہے تو ظاہرے پاس اس سلیپ کے ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں جائیں گے جس طرح لڈی سی ہے یو ڈی سی وغیرہ میں جوبز آئی سی تو ان کو نہیں جانا ہے اس کے بعد سے اپنے ریسٹ اگر آپ نے مختلف ایسی پوسٹ پہ اپلائی کیا ہے جس میں دونوں میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو دونوں ہی سلیپ الگ الگ لے کے جائے گا یاد رکھے گا یہ بات اس کے بعد سٹیپل یور پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اونیور ریسٹریشن سلیپ اس کے بعد ایک اور احمد بات کے ریسٹریشن سلیپ جو نکل رہی ہے اس پر آپ کی پکچر لگی بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ پکچر جو ہے وہ آلک سے سٹیپل کرنی ہے جو اس کے اپنے سلیپ کے اپنے سلیپ جو نکلے گی اس میں پکچر ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا وہ سلیپ لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سٹیپل کرنی ہے ضرور ٹھیک ہے یہ تو سارے انسٹرکشنز ہوگے اچھا لیسٹ فور ایفی ایٹس سینٹر تو اب دیکھیں اسلام آباد لہور سب کے جہاں مکمل پتہ لکھا ہوا ہے اب جب ہم یہاں بڑھتے ہیں کراچی کی طرف دیکھیں یہ ہے کراچی کپی ٹی فوٹبال کمپلیکس ویسٹ واف نیر جماعت خانہ کراچی تو یہ پتہ لکھا ہوا ہے پورا ٹھیک ہے جی اب اگر یہ پتہ پورا نہیں ہے یا میں کوشش کروں گا کہ ہماری جو ویب سیٹ ہے اس میں میں آپ کو لائف لوکیشن دے دوں یا مکمل پتہ دے دوں تو وہ بھی میں اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرتے رہے گا ویب سیٹ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی اچھا جی یہ تمام اسٹرکشنز ہوگی تمام باتیں ہوگئی اگر آپ نے گھور سے نہیں پڑھی گھور سے نہیں سنی تو ایک مردہ پھر ویڈیو کا دھیان سے پڑھ لی سب باتیں بہت اہم ہیں اس کے بعد یہ کہ ریسٹرکشن سلپ کیسے نکلے گی یہاں لکھا ہوا ہے انٹریو اور انائسی ریسٹرکشن سلپ اس بوکس میں آپ اپنا نائسی نمبر ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ریسٹرکشن سلپ پرنڈ آر کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ جی ان کا وہ کیپچہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کلک کریں گے دیکھئے ٹھیک ہے اکثر یہ ایرر آتے دیکھیں یہ ایک چیز اور یہ ایرر آتا ہے تو آپ کو اس کو ٹرائے کرتے رہے نہیں دیکھیں اس ایرر میں اگر کوئی ایشو ہے یہ بار بار یہ ایرر آ رہا تو آپ ٹرائے کرتے رہیے ٹھیک ہے کوشش کیجئے کہ بروزر بدلی اوپ ایرر آ یوز کیجئے گوگل کورم یوز کیجئے موزیلا فائر فوکس یوز کیجئے کچھ بھی یوز کیجئے لیکن سے ایرر اس کو آپ کو ختم ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے جب یہ ایرر ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر یہ ایرر نہیں آتا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا نمبر ڈالیں گے تو اس کے بعد کیا ڈیٹیلز ہیں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی دیکھیں ویریفائی نمبر ڈالنے کے بعد سمیٹ میں میں نے کلک کیا تو دیکھیں یہ انسٹریکشنز آگئے ٹھیک ہے کہ ریسنج سلپ جو ہے پرنٹ کر لی جاتا دیکھیں میں نے یہ یہاں پہ جو نمبر ڈالنے نے دو پوسٹ پہ الگ الگ اپلائی کیا ہے ایک کانسٹیبل کے لیے جس کا ٹیسٹ تیرہ ستمبر کو اور ایک الڈی سی کے لیے کہ جس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ نالکھا ہوا ہے تو ان کو جو الڈی سی کے لیے وہ سلپ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کانسٹیبل کی جو کے پی ٹی فوٹبال کمپلیکٹ کراچی میں ہے وہاں تیرہ ستمبر دوہزارکیس کو جو ٹیسٹ ہے اس کی سلپ نکالنے کی ضرورت ہے ان کو تو اب دیکھیں آگے یہاں پہ ویو آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ویو پہ ہم کلک کریں گے اور یہ سلپ ہمارے سامنے آ جائے گی جی اب جو سلپ آگے دیکھیں اس میں اس طریقے سے ہے یہاں پہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہے یہاں نام فادر نیم گرنیڈیڈ ایسی نمبر یہاں آپ کو اچھے سے چیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی پکچر ہے ٹھیک ہے اس پکچر کو آپ نے دیکھا اوکے پھر دیکھیں یہاں کے پیٹی فوٹبال کمپلیکس کراچی میں ٹیسٹ سینٹر ہے اور فیزیکل ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ ستمبر جو یہاں پہ موجود ہوگی اسی ڈیٹ پہ آپ کو پہنچنا ہے پھر ایک بار لکھا ہے کہ اوریجنل آنائیسی اوریجنل ڈاکومنٹس ڈگریز وغیرہ سب چیزیں ساتھ لے کے پہنچنا ہے آپ کو باقی باتیں جو میں نے آپ کو وہاں سٹرکشن میں بتائیے وہی سب چیزیں یہاں پہ مینشن ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈیٹیل ساری سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی بات بتانے سے رہ گئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ دیں گے جی میرا نہیں خیال کچھ رہ گیا ہے پھر بھی رہ گیا ہے جو کومنٹس بوکس ہے اس میں آپ ڈسکس کیجئے مجھ سے پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے دل کر رہا ہے کہ آپ کو ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا تمام ڈیٹیل سب سے ہم ہے کہ ہماری یہ ویب سائٹ ہے اس کو ویزٹ کرتے رہیے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل تمام باتیں اس ویب سائٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ پتہ چلتے رہیں کیونکہ ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی چیزیں ہیں گے اپنی ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کو یہ ریسنٹ جوب میں پھر بھی کوئی چیز رہ گئی تو ضرور مجھ سے پوچھے گا ملتے ہیں کسی بھی نئی اچھی جوب کے ساتھ نئی اچھی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ